موسیقی کرونا ویرس کی وبا سے بچاؤ کے سلسلے میں عالم بھر میں لوگ ڈاؤن کا نفاظ ہوا ہے جس کی وجہ سے بیرونی ممالک میں روزگار کے لیے گئے بے شمار بھارتی اس کا شکار ہوئے ہیں خاص طور پر کرناٹکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ الخلیج میں برسر روزگار ہیں جو اس لوگ ڈاؤن میں فسے ہوئے ہیں اس سلسلے میں ایس ڈی پی آئی کے ریاستی جنرل سیکریٹری عبدالحنان نے بتایا کہ غیر ممالک سے آنے والے اینا رائز کو کرناٹکہ لوٹنے پر کورنٹائن کیا جا رہا ہے تاہم جو افراد پرائیوٹ ہوتیلز کی گنجائش نہیں رکھتے انہیں سرکاری کورنٹائن میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر بنیادی سہولیات تک نہیں ہیں عبدالحنان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مشرق وستہ سے لوٹنے والے اینا رائز کو بنگلو رومے صحیح طور پر سہولیات فراہم کرے تقریباً آٹھ لاکھ کرناٹک کے شہری گلف میں جا کر کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں جو یہ لاکڈاؤن سیچویشن چل رہا ہے کوئٹ نینٹین کے جو مسائل چل رہے ہیں یہ سیچویشن میں وہ حضرات واپس اپنے مکان کو آنا چاہتے ہیں وہ اپنے شہر کو آنا چاہتے ہیں اس میں بہت سے ایسے حضرات ہیں جو جاب کو کھو گئے ہیں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پرگنٹ ہیں بہت سے حضرات بیمار ہیں بہت سے لوگ جو ہے وزٹنگ ویزا پہ گئے تھے ایسے حضرات ہیں یہ تمام لوگ تقریباً دو مہنوں سے تین مہنوں سے واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے کوئی انتظامات ابھی تک نہیں ہوئے ہیں لیکن جو بھی انتظامات ہوئے ہیں وہ اتنے منیمم ہیں کہ وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کیرلا کے اندر بہت اچھے طریقے سے اس کے انتظامات ہوئے ہیں لیکن اس کو ہم اگر دیکھیں گے کرنڈگا میں کرنڈگا میں دو فلیٹس ہمارے منگلور کو آئے ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ لوگوں کو امیرٹ ان کے اپنے اپنے شہروں کو لانے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنے فیملی سے ملاقات کرانے کی ضرورت ہے ان کی دوا کیا انتظام کرنے کی ضرورت ہے بہت سا ایسے لوگ ہیں جن کو وہاں پر قرائے دینے نہیں ہو رہا ہے علاج کرانے کیلئے نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو لاگ ڈاؤن سچویشن میں مینج نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے سرکار ہیں کرنڈگا سرکار ہو یا سنٹرل گورنمنٹ ہو ان سے اس ڈی پی آئی یہ ریکویسٹ کرتی ہے فورا یہ ینہ رئیس جتنے بھی کرنڈک کے لوگ ہیں جو کنڈیگاس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں مشہور ہیں تو یہ تمام لوگوں کو فورا یہاں پر فلائٹس کا انتظام کریں اور فورا انہیں یہ آنے کے بعد قارنٹین کے لئے صحیح انتظامات ان کے ہونے چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ٹرین سے بس سے ادر انٹری سٹیٹ سے جو آ رہے ہیں ان کے لئے الگ الگ ڈسٹکوں کو لے جا کر ان کو رکھا جا رہا ہے سٹی کے اندر انتظامات بہت کم نظر آ رہے ہیں لیکن یہ جو لوگ آ رہے ہیں فلائٹ کے ذریعے سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے قارنٹین کا انتظام کرنا ضروری ہے چونکہ اس کے اندر پریگننٹ لیڈیز ہیں اور گودھ میں بچوں کو لیے ہوئے بہت سے عورتیں ہیں اور بہت سے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لئے صحیح طریقے سے قارنٹین کا انتظام کرنا اور جو لوگ منگلور جانا چاہتے ہیں اور اڑپی جانا چاہتے ہیں چک منگلور جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بسس کا صحیح انتظام کرنا ضروری ہے تو سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا سرکار سے اور پیورے آفیسر سے توجہ چاہتی ہے کہ فوراں اس پر روشنی ڈالیں اور اس پر متوجہ ہوں ای ٹی وی بھارت کے لئے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ